سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں نتیجے میں یہ عذاب ملے گا ایسا خوف انسان کے اندر جب آ جاتا ہے تو یہی خوف انسان کا بہترین ایمان کی نشانی ہے اس لیے کبھی بھی انسان کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا شاہیے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی باتیں کی ہیں اس لیے انسان کو خوف کھانا ہی شاہیے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے یہ بھوغت نہ پڑے گا تو ان پانچ قسم کی خوف کو اگر سامنے رکھے تو امت اس وقت اس خوف میں مبتلا ہے نہ تو وہ اللہ کی وائیدوں سے ڈر رہی ہیں کہ اگر چوری کریں گے تو یہ ہوگا دھوکھا دیں گے تو یہ ہوگا کسی کو قتل کریں گے تو یہ ہوگا اس طرح کا تو خوف ہی نہیں ہے یہاں دو قسم کا خوف غالب آ رہا ہے معاشرے میں اگر ایسا ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گا یہ وہمی خوف انسان کے اندر آ رہا ہے باقی ہر انسان کے اندر جو ہے طبی خوف ہوتا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہم ہو جانا اور اللہ ظل جلال کے فیصلے کے سوا کسی اور سے اس طرح ڈرنا کہ یہ موت اس کے سبب ہو جائے گی یہ خوف ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونا شاہیے اور یہ یقین کرنا شاہیے کہ پچاس ہزار سال قبل انسانیت کی تخلیق اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں اگر موت لکھی ہے میری تو تقدیر میں میں لکھی ہے اگر موت مجھے آنی ہے تو ایک منٹ بھی پہلے نہیں آئے گی نہ ایک منٹ بعد میں آئے گی اور یہ بات سمجھنی چاہیے انسان جس قدر بے احتیاطی کر لے اس کی موت پہلے نہیں آتی ہے انسان جس قدر بھی احتیاط کر لے اس کی موت لیٹ نہیں ہوتی فرق یہ پڑتا ہے کہ احتیاط کرنا یہ سنت ہے سنت پہ عمل کرنے سے درجات بلند ہوں گے اللہ کا انسان محبوب بنتا ہے موت و وقت پہ آنی ہے اور اگر بے احتیاطی کرتا ہے تو اس نے سنت کو بھی ترک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے موت پھر بھی اس وقت آنی ہے جس وقت اللہ نے لکھی اس لیے الوقایہ خیر من العلاج علاج سے بہتر حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں تو بندہ مومن کو ایک تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے دوسرا اس کے اندر حفاظتی اقدام کو اختیار کرنا یا سنت سمجھ کے اس کو یہ کام کرنا چاہیے اور تیسے موت کے بارے میں سے کلیر رہنا چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں بیس بیس سال بیمار رہتے ہیں انہیں موت نہیں آتے کتنے لوگ بغیر بیماری کے فوت ہو جاتے ہیں تعددت الاسباب والموت واحد کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے شاید تلوار ہی ہمیں مارے گی جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر اپنی چار پہ اپنے بستر پہ لیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے اسباب مختلف ہے موت ایک ہی اس لیے ایک مومن جس کو ہم مسلمان اور مومن کہتے ہیں اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ حضور جلال کے فیصلے کے سوا کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا امت اس وقت جس خوف میں ہے جس کی نتیجے میں کچھ لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں اور حکومتیں بھی اس کی بات کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں کچھ لوگ اسی خوف کے نتیجے میں اس قدر امت کو خوف زدہ کر چکے ہیں کہ ہر شخص یوں سمجھ رہا ہے کہ ملک الموت آ چکا ہے نہ جانے کس وقت میری گردن ڈبوج دے گا لوگ صحت مند بھی اس خوف کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ اس خوف کو لے کے انہوں نے زخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی اور اس قدر پریشان ہے کہ شاید اگر میں ایک مہینے کا راشن اپنے گھر میں رکھ لوں گا تو شاید زیادہ سمان دے کہ فرشتہ ڈر کے واپس سلا جائے گی یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں اگر سمان اکٹھا کر کے اپنے گھر کو لاک کر لوں گا تو پھر شاید فرشتہ نہیں آ سکی گا اس کے پاس شاید چابی نہیں ہوگی تیرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ کوئی بھی تبدیل ہی نہیں کر سکتا اس لیے اس طرح کی زخیرہ اندوزی کرنا لوگوں کو خوف زدہ کر دینا اور ہر وقت یہ سمجھنا کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے اس طرح کا خوف انسانیت کو تباہ کر دے گا ایسا نہیں کرنا چاہئے مومن خوف زدہ نہیں ہوتا خوف زدہ ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب سے اللہ حضرت جلال سے